موسیقی اچھا بھائی کاروبار کا پیسہ آیا اس کی ویلیو کے حساب سے کتنے سال کی زکاة ادا کروں بھائی ہر سال جتنے پیسے آپ کے پاس موجود تھے آپ کی ملکیت میں سب پہ زکاة ہوگی چاہے کاروبار سے آئے ہو کہیں سے بھی آئے ہو خاص اس ڈیٹ کو جس پہ زکاة نکلتی ہے اور وہ اسلامی ڈیٹ ہونی چاہیے میرے ایک بیان ہے زکاة کے مسائل آڈیو بیان ہے وہ سننیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا حال ہی میں ایک اداکار نے دوسری شادی کی جس پر لوگوں نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا حالانکہ اس سے پہلے ان کی دوستی تھی تو کوئی برا نہیں کہہ رہا تھا یہ ہماری عوام کی کس طرف جا رہی ہے عوام سے پوچھ کے بتاؤں گا بھائی کس طرف جا رہی ہے اداکار نے دوسری شادی کی ہے یہ کس نے پرچہ بھیجا ہے پہلی کو طلاق دینا تو اچھا کام نہیں تھا نا بھارہ اچھا کیا ہے دوسری شادی کی میں تو کہتا ہوں تین اور کر لو ابھی تک میرے حساب سے اچھا کیا نہیں ہے صحیح ہے نا میرے حساب سے ابھی تک فل اچھا کام ہوا نہیں یہ ہمارا معاشرہ ہے دوستیوں کو برانی سمجھا جاتا نکاح کو کیا سمجھا جاتا ہے یہ چل رہا ہے مارکیڈ میں بھائی یہ جو حیاء کے خلاف مسائل ہیں یہ چھاؤں میں الگ سے پوچھا کریں ٹھیک ہے نا اگر بہن اگر ہمیں شک ہو کہ ہمارا کوئی روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے لیکن پورا یقین نہ ہو روزہ ٹوٹنے کا جب تک یقین نہیں ہوگا روزہ ٹوٹے گا نہیں گدہ ناپاک ہو جائے تو کیسے دھویا جائے گدہ جب ناپاک ہو جائے گا تو گدے کی نیچے رکھیں ٹب سمجھ رہے ہیں یہ کوئی مشکل کام ہے یہ کہہ رہے ہیں گدہ کیسے پاک کریں تو بڑا مشکل کام ہے کوئی مشکل نہیں ہے گدے کی نیچے کیا رکھیں ہاں پہلے گدہ ہٹائیں بیٹ سے یہ مشکل کام ہے بلکہ بیٹ پہ رکھے رکھے بھی ہو سکتا یہ بیٹ کے نیچے لے جائیں ٹب خالی ٹب گدے کے اوپر ڈالیں پانی اسے ہاتھ سے رگڑیں کوئی سابون سے بھی ملتے ہیں تو اور اچھا بات اور یہ اس طرح ڈالتے رہے ہیں پانی اوپر سے جاتا رہے گا نیچے سے نکلتا رہے گا تھوڑی دیر میں پاک ہو جائے گا جب خیال ہو کے نجاست ختم ہو گئی ہے تو پاک ہو جائے گا آپ کہہ سکتے ہیں گدہ گیلا ہو جائے گا یہ تو بڑی ٹینشن ہے تو پشاب کرنے سے بھی تو گیلے ہی ہوا تھا نا وہ گندگی برداشت ہے پاک کرنا برداشت نہیں ہے اگر کسی مرہوم شخص کی تصویر موبائل میں ہو تو کیا قبر میں اس کو عذاب ہوتا ہے ڈیجیٹل تصویر بہت سے علماء کی نظر میں تصویر میں داخل نہیں ہے تصویر کے لیے قرار کا ہونا ضروری ہے جیسے پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے کسی کاغذ پہ تو مرہوموں کی پرنٹڈ تصویریں لے کے رکھنا تو حرام ہے ناجائز ہے موبائل میں ہو تو اس کی بہت سے علماء گنجائش دیتے ہیں لیکن کوئی احتیاط کرے تو اچھی بات ہے ضرورت کیا ہے اگر کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ ارے بھائی جان یہ بندہ جو ہے نا جس کو مسئلہ ہی نہیں پتا تھا اور ایسے ہی ناپاکی میں نمازیں پڑھتا رہا ہے تو ساری نمازیں لوٹانی پڑھیں گی ان کو خواتین کے لیے ٹوپی پہننا کیسا ہے اگر دوپٹا پہننے میں گرمی لگتی ہو تو کیا ٹوپی پہننے سے بھی سر ڈھانک جائے گا عورت کے لیے مردوں کی مشابہت غلط ہے تو ٹوپی کیسے مجھے سمجھ میں نہیں آئے ٹوپی پہننے سے کیا ہوگا دوپٹا پہننے سے گرمی لگتی ہو دوپٹا پہننے سے تو اور یعنی ٹوپی سے تو اور گرمی لگے گی وہ تو بالکل ڈھانپ دیتی ہے نا فیلحال دوپٹے پہ گزارہ کریں کوئی نیا کلچر مارکٹ میں نہ لے کر آئیں اکثر میں ادھار قرض لیتا تھا اب یاد نہیں کہ زندگی میں کتنا اور کس کس سے ادھار قرض لیا ہے اب میں ادا کرنا چاہتا ہوں تو اس کا کیا حکم ہے اللہ سے معافی بھی مانگ چکا ہوں کیونکہ ادھار کر کے بھول جاتا تھا بڑے خوش قسمت آدمی تھے آپ اگر ادا نہ کر سکا تو اس کا بھی عذاب ہوگا جی ہاں کیوں نہیں ہوگا عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نمازیں جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو قرضہ جس نے نادہ کیا ہو تو آپ نے جن جن سے بھی قرضہ لیا ہے جو جو یاد ہیں ان کو واپس لوٹائیں جو یاد نہیں ہیں اناؤنس کریں بھائی کسی نے مجھ سے پیسے لی ہوں تو مجھے بتا دیں پوری کوشش کے باوجود پھر بھی اگر کوئی نہ ملے تو پھر اتنی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے صدقہ کر دیں اصل مالک کی طرف سے کیا خودکشی کرنے والے شخص کی بخشش ہوتی ہے اگر کسی شخص کی ساری زندگی نیک کاموں میں گزری ہو لیکن وہ خودکشی کر لے تو کیا آپ اس کے لئے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں ساری زندگی نیک کاموں میں گزری خودکشی کر کے مر گیا تو نیکیاں ہو گئیں برباد حدیث کے مطابق برزخ میں اسی طرح سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو جلایا تو قبر میں جلاتا ہی رہے گا قیامت تک جس نے زہر پیا قبر میں زہر بھی پیتا رہے گا جس نے پہاڑ سے گرا کے مارا تو قبر میں پہاڑ قائم کیا جاگا برزخ میں اور اسی طرح سے اپنے آپ کو قیامت تک مارتا رہے گا باقی اس کے لئے بخشش کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ مسلمان ہیں اور اللہ معاف کرنا چاہے تو اللہ پہ کوئی پابندی لگا نہیں سکتا تو اس لئے معافی کی دعا مانگنی چاہیے شاید اللہ بخش دے